مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُوصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا وَمَنْ يُوْقَشُرَ نَفْسِهِ فَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْ تَنَامُ اِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ کرما فَأَسَادِ گُنَا مَوْلَا سیلابدِ زد تو بچا مولا کرما فَأَسَادِ گُنَا مَوْلَا سیلابدِ زد تو بچا مولا اکتو ہی مشکل کشا مولا سیلابدِ زد تو بچا مولا کرما فَأَسَادِ گُنَا مَوْلَا سیلابدِ زد تو بچا مولا اَسَدَرْ تِیرَا اَسَدِیرَا دَرْ جُو چھٹ بیٹھے خود کو نورا ماں کٹ بیٹھے سن مل دی پی اس عزا مولا سیلابدِ زد تو بچا مولا سیلابدِ زد تو بچا مولا اَسَادِ جُو اِعْضَابَ آیا سَدْیَمْ لَانْدَا اِجْبَابَ آیا اَسَادِ جُو اِعْضَابَ آیا سَدْیَمْ لَانْدَا اِجْبَابَ آیا سَدْیَمْ لِفَرَادِ دَغَا مولا سیلابدِ زد تو بچا مولا سَدْیَمْ لَانْدَا اِجْبَابَ آیا سیلابدِ زد تو بچا مولا سیلابدِ زد تو بچا مولا مخلوق تیری ہے مرمردی ہے مخلوق تیری پی مرمردی ہے مخلوق تیری پی مردی ہے مخلوق تیری پی مردی ہے سنے کون جو تیرے سوا مولا سیلاب دیزد تم بچا مولا کرماف اساد گناہ مولا سیلاب دیزد تم بچا مولا اسادے نو اسادے تجھو غافل ہو بیٹے پھر سب کچھ اپنٹ بو بیٹے کرماف اسادی خطا مولا سیلاب دیزد تم بچا مولا سیلاب دیزد تم بچا مولا اسامنگ دیغان آ تیری درسا تو اس آفت نوندور چکر اسامنگ دیغان بیٹے رے درسا تو اس آفت نوندور چکر سیلاب دیزد تم بچا مولا سیلاب دیزد تم بچا مولا مقتصر حمد و سنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائی و دوستو بزرگو میری قابل سد احترام اسلامی دوہانی ماؤں اور مہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے احسان و انسان بنایا اور مسلمان حضراتِ زیوہ کار آج دے خطبہ جمعت المبالک دے اندر حالاتِ حاضرہ دے پیشِ نظر سیلاب زدگان دے اندردی اور اخوت و رہداری و فروغ دندیاں ہیں صحابہ اکرام و عزوان اللہ علیہ مجمعین دا جذبہ احسار بیان کرنا چاہنا احسار دوسرے نوں اپنے تیت ترجیح دے نوں کہتے ہیں ضرورت خود نوں ہی اہوے خود بھی بندہ مشکلات دے اندرے پریشانی اندرے اس نے باوجود بندہ ترجیح دے کہ یار میرے دوسرے مسلمان بھائی تھی کو پریشانی نہ آجائے یا انہوں کو ضرورت دے دے میں ہوں دے کام آسا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمان ایک جسم دی ایک وجود دی مانند ہے جدوں بندے دے جسم اندر کسے بھی عزاں اندر تکلیف ہوئے تے بندے دا پورا دا پورا بدن اس تکلیف نوں محسوس کرتا ہے مثال دے طور دے پیرے چوٹ لگ جائے تے بندے دیں اکھا نوں نیند نہیں پہنے تے امت مسلمان ایک وجود دی مانند ہے جدوں میں امت مسلمان دے کسے فرد نوں کسے شخص نوں کسے قوم نوں کسے قبیلے نوں تکلیف بنیں گی تو پوری امت جڑیے وہ دخ محسوس کرتا ہے اور حقیقت بات ہے آج دیس گئے گجرے دور اندر بھی اگر لوگ سہلاب دی زیادہ اندر آئے نہیں دے امت مسلمان نے انہاں بڑا خیارہ کیتا ہے لوگاں نے بڑی فراخ دلی نہ انہاں لوگاں نے محبت دا اظہار کیتا ہے انہاں دا خیال کیتا ہے تعامل کیتا ہے اور ایک مسلمان دا شیوہ بھی یہ ہوتا ہے اور فرمایا مسلمان میری امت دی مثال ایک دیوار دی مثال ہے دیوار دے اندر تو اسی دیکھو نا جو تو مصری دیوار بنا رہے ہوندہ ہے تو اس دیوار دے اندر کئی ثابت اٹھا لگاندہ ہے کئی ٹوٹیاں اٹھا میں لگ جانتی یعنی روڑے بن گئے رستے ٹوٹ گیاں تو مصری دا طریقہ کارے ہوندہ ہے کہ وہ تھلے ثابت اٹھلائے گا اُتھے ٹوٹی اٹھلائے گا اُتھے پھر ثابت اٹھلائے گا بندہ انہوں نے پوچھے پائی جانت اسی ٹوٹیاں تے ٹوٹیاں لاؤں تے ثابت اٹھابت ہی لائی جاؤں وہ کہنے نہیں دیئے میرا شعب ہے میں اچھی طرح جاننا اگر میں ٹوٹی اٹھے ٹوٹی اٹھلائے گا تو پھر دیوار کمزور ہو جائے گی ثابت تے ثابت لائی جاؤں گا تو پھر ٹوٹیاں ضائع ہو جائے گا لہذا میں ضائع بھی نہیں ہوں اُتھے دیوار بھی کمزور نہیں ہو جائے نہیں میں تھلے وی ثابت اٹھلائی ہے اُتھے وی اُتھے سابت اٹھلائی ہے کہ دونوں سیڈا والی ہیں جڑیاں اٹھا نے اور ٹوٹی اٹھلوں درمیان اندر مضبوط کر دے تے امت مسلمان دا بھی یہی شیو ہے ایک پھائی کمزور ہے وہ مسئیبت دے اندر آ گیا ہے انہوں پریشانی آ گئی ہے کسے غم دی کیفیت اندر ہے تے دوسرے ناردے انہوں مضبوط کر دے اُدھے دکھ اور درد دے ساتھی بن دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیا صحابہ کافرہ واسطے سخت نے تیافہ سچ بڑے نرم ایک دوسرے دا خیال کرنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا جذبہ احسار اس وجہ کر کے بیان کرنا چاہنا چونکہ وہ ساڑے واسطے مشعل اران اسی اُنہ ورگہ ایمان لے آنا ہے اُنہ ورگہ تقوی اپریدگاری پیدا کرنی ہے اپنے آپ پر اُنہ ورگہ احساس اور امتِ مسلمان دی دینار محبت اور عقیدت اور علفت دارہ میار پیدا کرنے وقت دی ضرورت ہے میرے مسلمان بھائیو صحابہ دی صیرت اپناو اور امتِ مسلمان دی خیرخواہ بڑھنے احسار کریا کر محذرت نارد ساڑے اندر احسار تھیا جائے ہی کوئی نہیں دوسرے انہوں ترجیح دینا ہے یہ تو بڑی دور دی کا لے لوگ دیتے تویید لکھا کے لے آکے اپنی دکان دے لاندینے میری چلے تھے ہوتی باند ہو جائے تویید لائے لے آکے کہا دے لی لائے کہ جی کاروبار درہ نہیں سیٹ چاہ رہے میں اے ناردہ جیدوں تو آکے بیٹھا ہے نا میرے دے بیڑی قرار کا ہو رزق دے فیصلے میرا اللہ سمان دے کرتا ہے دنیا دے تبیدنا نا رزق دے فیصلے نہیں ہوں دے اچھا کی خیال ہے تیرا تُو تبید لائے جو دی روزی باند کر دیں گے رزاق دے میرا اللہ ہے تُو کسی دی روزی باندھ نہیں کر سکتا یاد رکھ جو اللہ تعالی نے تیرے مقدر لکھے ہیں وہ تیروں نہ بلا ہیں تیر جو اللہ نے او دے مقدر لکھے ہیں انہوں لبنہ ہی لبنہ ہے تُو جو مردی کار دے اینج نہیں ہو سکتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی وہ پسند نہ کرے جڑا اپنے واسطے پسند کرتے ہیں ہزی اپنے واسطے کدھی نقصان پسند کیتے ہیں تیر تبید لائے آپ یہ دکان باندھو جائے ہیں انہیں میرے بانیوں اس طرح کچھ نہیں ہوتا دعا کریا کر یا اللہ میرے پاہی نویں زیادہ دے تے میں نویں رزبیانہ حالتہ فرما اللہ دے خزانے اس گڑی کمی تو دیر لی تنگ کر کے بہن گئے ابھی انہوں لب گیا تھے میرے کوئی نہیں بھائی پوری کائنات ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کوئی مرزیدہ سوال کرے اللہ فرما دے نیسی مرزید مطابق انہوں دے دے گئے ساڑھے خزانے کے انہیں کمی مینی آنڈی کہ ایک بریتہ سمندر جا کے کوئی مار کے پانی لے گئے انہیں کمی مینی اللہ دے خزانے جلے کہ انہیں مرو مرو کری جانا ہے ہمیں لوگاں دے پیچھے لگایا انہوں اے لب گیا انہوں اے لب گیا اے دے گڑا ہے آ گیا اسی مارے گئے ساڑھے گڑا کوش بھی نہیں تو زیمی اللہ دے دارتے چوک جاؤتے تو انہوں ہی لب جائے حسد کری جا رہے احسار نہیں کردہ ترجیح نہیں دیندہ دوسرے احسار ضروری ہے ادھی اہمیت نو سمجھو اگر احسار جذبہ احسار اللہ دوگاں دے دینا اچھ نہ رکھنا دے پھر ندام نہیں سی چلے ماں باپ ساری زندگی اپنیاں خواہشات دی قربانی دے کہ اولاد نو پڑھا دے لخان دے سارا پہ عید والے دن باپ نے پرانا سوٹ پایا اندہ دے بیٹے نو اچھا سوٹ نمہ پوایا اندہ ہے کہ جذبہ احسار یہ اور کوش نہیں ترجیح دے رہے ہیں اولاد نو میری خیر ہے تسی پاہلو یہ احسار نہ ہوندہ تے ماں باپ دی محبت دے تنو احساس ہی نہ ہوندہ جذبہ احسار نو سنجھو آؤ درہ اللہ دے قرآن دے غور دے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کر دائی اللہ رب العالمین فرما دینے وَيُوسِرُونَ عَلَى اَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِم خَسَاسَا وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِهِ وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِهِ فَوْدَا اِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ رب العالمین میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو او اللہ دے پیارے بندے او اللہ دے محبوب بندے او اللہ دے پیارے برگزیدہ دوگ اہلِ ایمان فرمایا بَيُوْسِرُونَ عَلَى کوئی گا نہیں اللہ ساٹھا بھی مالک ہے حضی اپنے مزلمان بھائیاں دکھا مائیے اپنیاں بہناں دکھا مائیے اِنہ دوگاں دہشے وے اللہ فرما دینے وَمَعِیُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فرمایا دنیا والے ہو او بندہ بڑا عظیم بندہ ہے او بندہ بڑا جراب کامیابی پان والا بندہ ہے اولائی کا او مُلْمُفْلِحُونَ فَلَا پا گیا کامیاب ہو گیا جڑے بندے نو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر نفس دی ہرس دو بچا لیا یعنی جڑا بندہ بس اپنے ہی سوچے اپنے ہی فیدہ سوچے اپنے ہی مفاد واسطے لڑے جگڑے اپنے ہی مفاد واسطے لڑے جگڑے دنیا نو کو جنہ لبے سب کو جمینوں مل جائے دنیا مردی مر جائے مینوں تکلیف نہ آئے دنیا مصیبت چامدی آجائے ساڑے دے کوئی تکلیف نہ آئے یاد رکھ لے ایسا بندہ یاد رکھ لے تلکل ایام انو داویلوہا بینک ناس اللہ تعالیٰ دن بدل بدل کے لے آندہ ہے آج تو آٹے تے مارے آگئے کاجونہ تے مارے آگئے کل تو آٹے تے مارے آسکتے رے آج کشمیر اندر زنا میں تنوں سیل میں آتو فرصت نہیں مل دی یاد رکھ اے دن کل تے رہے تے بھی آسکتے رے فلسطین اندر بجے زیبا کیتے گئے تینوں جناب کیبنا تو جائم نہیں مل دا یاد رکھ اے ٹیم کل تے رہے تے بھی آسکتے رہے سیلہاب آیا اور قرآن دے کار بے کار ہو گئے حضرات موطرم قرآن دے کار بے کار ہوئے پینے میں بے آپ کھانر مندر وے کے آیا تیرا غادی خان دے علاقے دے اندر تین چار دن پہنا جانا ہویا سیلہاب جد گانر حمدر دی کر نماز دے اللہ بھی تو فیق نڑوں تے پہنچیا میں کھانر مندر وے کے کار گیر گئے انہوں دو گاندے لوگ پریشان نے شڑکان دے اُتے رابطان گدار دے پہنے کہ مہان بچیاں شڑکان تے لے کے بیٹھے نے اپڑیاں بیویاں تے مہان شڑکان تے لے کے بیٹھے نے ہزی انہوں کھاناں کھلا رہے سی لوگ سن داس رہے سی اپنے آلات پانی دے اندر بچے چل دے نے وہ نا دے پیرا تے چھالے بان جان دے نے اللہ ہوا اکبر بندے بڑے پریشان نے مصیبت دے اندر نے اس مصیبت دی گھڑی دی اندر بھی اگر تے ہوں اپنے نفس دی ہی رس دو فرصت نہ لپی تے پھر کی دوں لپے گی اللہ فرما دے نے وہ مہیوں کا شوہاں نفسی کی جنہوں اللہ تعالیٰ نے وہ دے نفس دی ہی رس دے حبس دو بچا جیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جنہیں لوگاں ترجیدی تھی جنہیں اللہ دی مخلوق نہ پیار کیتا جنہیں اللہ دی مخلوق نہ محبت کی تھی نبی پاکری ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جیڑے بندے نے دنیا اندر کسے مسلمان دی خیر خائی کی تھی کسے مسلمان دے دو خدے پیلے ہر دا کو اکبر دی مسیبت دے وقت مشکل دے وقت دی مشکل نوں آسان کیتا اللہ آخرت دیا مشکلات بھی چوندیا مشکلات آسان کر جھڑے گا تیڑا بندہ مسیبت دے وقت کسے دے کم آئے گا کسے دے عیب چھپا جائے گا اللہ کالوں دے عیب چھپا لینگے تیڑا بندہ کسے مسلمان دی مدد چلگیا رہی دا ہے میرا رب بھیوں دی مدد کردہ رہی دا ہے لہذا میرے مسلمان بھائیو اللہ ہوا پر پتہ کوئی نہیں ویرے ہو کہ پتہ نہیں ساٹھے نال کال کی علات بڑھنے نے تیرے پاکستان دا سٹھ ستر فیصد علاقہ سہلافتی زادہ ویچھایا پیائے یہ لوگ بڑے پریشان نے اللہ ہوا اکبر کام دو کرنے نے کام میں تے دون دو کرنے نے پہلا کام میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کڑو توبہ استغفار کرنی ہے اللہ کڑو معافیاں منگڑیاں نے کیونکہ عذاب اہمیں نہیں آمدے عذاب اللہ بھی نراز کی دی وجہ کر کے آمدے نے اللہ ہوا اکبر لوگ تے طبیلہ پیش کر دے نہ کرونا انجائے تھے فلا انجو گیا ہوئے سونے آبیرہ میں تنوں درسائیں عذاب جلجلے اللہ ہوا اکبر بیماریاں تے سہلاف کیوں آمدے نے اللہ فرما دے نے زہر الفساد و فیل بری والبہر بیمار کا ثبت اید ناس خوش کی طریق تے اتنا ظلم پھیلیا یہ تو اٹھے اپنے اتنا دی کمائیے جو بیماریاں پھیلیاں کدھی سہلاف آیا کدھی جلجل آیا اللہ ہوا اکبر بارشان جدوں وقت دی درورت چڑھ ہو تو بارشان آیا لوگ پیاسے مردے رہے پھر بارشان ہی جدیاں آیا اللہ ہوا اکبر سہلاف آگئے لوگ کروں بے کروں گئے اللہ ہوا اکبر لے آدھا مسلمان بھائیو اپنے گناہوں کو طوبات آئے بوجھو اللہ کڑھو معافیاں منگیا کر اللہ دے کیر تو دریا کر اللہ ہوا اکبر سہلاف کے یہ دے لے ہم پر جو آ رہے ہیں کہہ رے خدا سے لوگو ہم کو ڈرا رہے ہیں سہلاف کے یہ رینے ہم پر جو آ رہے ہیں کہہ رے خدا سے لوگو ہم کو ڈرا رہے ہیں ڈوبے ہیں گر کے گر بھی مالو متاؤ زربی ڈوبے ہیں گر کے گر بھی مالو متاؤ زربی ہفتوں سے بیچے بھوکے بھوکے ہیں جانور بھی ہفتوں سے بیچے بھوکے بھوکے ہیں جانور بھی رو رو کے اب وہ سارے ہم کو بلا رہے ہیں کہہ رے خدا سے لوگو ہم کو ڈرا رہے ہیں پہلی کہہ دے اللہ تعالیٰ کو معافیاں مگنیاں نے اللہ دا دہابے اللہ تعالیٰ کو توبہ کر لیے دوسرے نمبر دے جنہاں سڑے مسلمان بھائیاں دے مصیبت آئیے جنہاں پریشانی پہنچیے تیرے کروں بے کار ہو گئنے انہاں نڑپائی چارہ چائم کرئیے انہاں دی مصیبت دے وے لے انہاں دے کام آئیے انہاں دے تو خدر انگڑائیے ہاں میں نمبر دائے مہنگ آئی بڑیے میں نمبر دائے حالات بڑے خراب نے میں نمبر دائے تو آڈیاں بڑیاں ضرور دا پر اللہ فرماں دے نے وَيُو سِرُونَ آلَا نُفُسِهِم وَلَهُو کَانَ مِنْ خَسَاسَا میرے بندے اپنیاں ضرور داندے باوجود بھی دوسرے اندھے کام ماندے اپنی لوڑ دے باوجود بھی لوگاناں پیار کردے اٹلا ہو اکبر ازاد موطرم نبی پاکر اسلام دے صحابہ دی سیرت کو اڈزامنے رکھا میرے پیغمبر دے صحابہ جدوں مکہوں حجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے نا تے مدینہ طیبہ دے اندر انسار جڑے صحابہ اکرام سن رضوان اللہ علیہی مجمعین اے نا نے نا مہاجرین نا نے نا پیار کیتا کیوں کہ جڑے حجرت کر کے آئے اے تے تے داتا متحا کے یہاں کے سن رشتہ داریاں ٹوٹے گئیں گا سن لوگاں نے ظلم و زدم دا نشانہ بڑھایا سی اللہ فرما دے والدین آمان وہاں جاگوا جاگا دو فی سبیل اللہ والدین آدو والا سارو اولائی کام المؤمنون حقا اللہ تعالیٰ فرما دے اے لوگ جنہ ایمان دیاندہ پھر اللہ درستے اندر حجرت کی تی اللہ درستے اندر جہاد کی تا پھر اے لوگ دنائے نا مہاجرین نا تا من کی تا انہوں سنبھال اے سار کی تا اے حقیقی مؤمن نے حقیقی مؤمن مہاجرین گہن مدینہ طیبہ دے اندر تے انسار تیسر قدر سنبھال اے انہوں اللہ ہو اکبر میرے پیغمبر کو انساری صاحب ہی آگئے اے لگے سونے آم مہاجرین بڑیاں قربانیاں دیکھ کے آئے اللہ واسطے توحید واسطے اللہ ہو اکبر سہدہ بیل کرتائیں اسی اپنے معلومت آئے مہاجرین نا برا بردہ حصہ دے چھڑیے اپنے کاروی مہیاں کریے اپنیاں زمینہ دے اسے بھی دےئے اپنے باغہ آپ دے اسے بھی دےئے حبیبہ کری سرہ کسرہ فرمایا ہے اینجتے مناسب نروے گا تو ہڈیاں زمینہ تو ہڈیاں زمینہ تو آنوں ہی پیاریاں تو ہڈے باغہ تو آنوں ہی پیارے فرمایا سونے آن پھر اینج کر لینے آنا حد لاہو اکبر این ساڑے باغہ بے اندر ساڑیاں فصلہ دے اندر مزدوریاں کریا کرڑ ساڑے نال کم کریا کرڑ فصلہ سمارڑ تو جدو فصل تیار ہوئے گی اسی عدی فصلہ آپ رکھیا کرانگے عدیاں ہی ننو دے دیا کرانگے تاکہ بھائی چارہ کہم ہو جائے جد بیسار و خوایا صاحبہ اکرام نے عزوان اللہ علیہ کی مجمعی نیج دی ہم اس حد لاکی تھو لے گی ہم آج دے محشر اندر اتنا پیار کی تیٹی محبت کی تی حضور فرماتے نے ایک آل ٹھیکے اور محاجرین خود نبی بھاپ نو آکے کی دینے سونے آن اسی دنیا اندریں جدی قومی کوئی نہیں بیکھی جگنا انسار ساڑے نال پیار کی تائے ہم لاہو اکبر مالو مطاف سانو دین نو تیار لے پھر اپنیاں فصلہ میں چوئی سے دین دے اجڑے جناب مکہ بچھوائے اجرت کر کے اے نا چونکہ کھیٹی باڑی کی تھی قدی نہیں سی اے نو کامی نہیں سی آمدہ تے جدو انسار نو پتہ لگے اے نو کامی نہیں آمدہ پھر کامی انسار جا کے آپ کریا کر دے سن مزوریاں میں آپ کریا کر دے سن ممتا میں آپ کریا کر دے سن یادوں فصلہ تیارو جاندیاں سن اے سن کے پران نڑوٹ بنے دی لڑا ہی تے قدل دے بن سبے بڑھان والے آ نبی پاکر اسلام دے صاحبہ ممتا میں آپ کر دے سن یادوں فصلہ تیارو دی تے مہادیرین نو دے دی سیری دیا کر دے سن اللہ ہو اکبر ویو سی رونا لانفوسی کے بر ولو کا نبیم خصاصا ضرورتاں دے صاحبہ نویں بڑی ہیں سن بچے تیونا لوگ آمدے بھی سن خامتاں تیونا لوگ آمدے بھی سن مگر اونا نے اتنا احسار کیتا اللہ ہو اکبر اے جڑی میں اتے کریما بار بار پڑھتا پیاما حضرات موطرم اے دشاہ نے نزول دی وانوں گل سنا ماں سہی بخاری اندر واقعہ لکھے آئے نبی پاکل اسلام سے پڑھ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ دے نبی میں حاجت ماندہ بڑی منوں پھوکھ لگی ہوئیے منوں کھانا کھلا دیتا جائے کہ نبی پاکل اسلام نے اپنے کار پیغام گلایا مگر اللہ دی قدرت اللہ دی مردی ہے کھانا نہ لبیا دوسرے کار کھلایا کھانا نہ لبیا مدینہ جے گیل پہ آیا ہے شے کوئی نبی دی کھان دی میرے نبی دیاں نو بیویاں دے کرا میں جو کھانا ہی نہیں لبیا اللہ اکبر و مانت شاہونا اللہ ای شاہ اللہ رب العالمین نبی پاکل اسلام ادرات موطرم کھار روٹی کوئی نہیں سچ کے اطلاف دے قرآن نے اللہ مردیاں اپنی کردائے چاہے کروں جے کافر نو دولت ننمال محال کرے تے میرے نبی دے کار کھان نو روٹی کوئی نہ ہوئے اے اطلاف دیاں مردیاں نے نبی پاک نو پتا جلیا کھانا نہیں لبیا حضور فرما دے نے کونے تو آٹے اندر ہے سجوان تیڑا اس مہمان نو لہا جا اپنے گھار اور کھانا کھلائے اطلاف دے تیرے ہم فرمان گے میرے نبی دے کہ یا آرے انساری صاحبی حضرت ابو تلا انساری صاحبی اللہ ابو تارن کھڑے ہوئے مبوبہ میں نو اجازت ہوں میں پروڑا لے کے جاماں یا ابو تلا لہا جا تیریاں خدمتاں کار کار اندر لے کے آگئے اپنی بیوی نو کینڈ لکے لے اے میری زوجہ مطرمہ سیدہ امی سلیم رضی اللہ حضرت انساری مالک رضی اللہ تنیفات مطرمہ نے فرما دیاں نے اے ننو اب شور کینڈ لکا میری جراب کرما بالیے گال سننا میری زوجہ مہمان لے کے آیاں اللہ تا بھی مہمانے اللہ تیرے سہل تا مہمانے اے دے واسطے کھانا تیار کر تے بیوی کے گئے مرے سر دے تاج پتا تو آنوی ہے حالات بڑے عجیب ہوئے کار چاپنے میرا شن کوئی نہیں کیت پی ہے مدینی اندر تھوڑا جا میں کھانا سنبھاڑیا سی میں کیا ساڑے بچے کھا لینگے عزیب کفیاں گدارا پر لماں گے اے جذبے تے بھی اے بھی جذبے تے والے دیمتے علاوہ کسے دے دے لچ نہیں لکھ دے پر آپ پر آواز تے نہیں یہ کر دا اے مہمانے میں جڑے آپ پکھے رہ کے اولادہ نو کھلا دے رہی دینے فرمایا سی پکھے سوڑا مانگے بچے آنو کھانا کھلا دے آنگے تیادرت ابودرہ فرما دینے بی بی گال سونے مہمان میں بڑے چامان لے کے آیا ماں میں آج مہمان پکھا نہیں جان دے رہا آج بچے آنو آئے میں کوئی دل آف سا دے دے اتلا ہو اکبر میرے پیغمبر دی صاحبی آبی کی اگنی عظیم عورتیں پر میں میرے سرد تاج پریشان نہیں اونا غم زدہ نہیں اونا جنہیں تسی کے دیوں میں اوج کر رہی نیا آج میں مشال قیم کر دینے آج اپنے بچے آنو تھبکیاں دے کے لوریاں دے کے میں اپنے بچے آنو بھکیاں سوا دینے ہاتھ مہمانوں کھانا کھلا دینے وہاں میرے نبی صاحبہ اتنی عظیم لوگ نے آپ بھی پکے اولاد بھی پکی کھانا مہمان کھلا لگے بیٹھ گئے مہمان تے اجناب ہر بندہ دستور مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا کھانا بیوی کی گئی ابو طلاع رضی اللہ خانا تے تھوڑا جائے اسی نال کھاتا تے مہمان کھا رہ جائے گا ہی کی تا جائے فرمایا جنہوں سی کھانا کھانا لگیے تو بہان نڑا کے دیوہ باندھ کر دیں روشنی ختم ہو جائے گی مہمان راجی کے روٹی کھا لے گا تے مہمان جی موہی لہم دا رہا گا ہنگی کی تا ہنگی کی تا اللہ ہو اکبر مہمان نے روٹی کھا لئی تے حضرت ابو طلاع انساری رضی اللہ تنہوں جی موہی لہم دے رہے مہمان سمجھے وی کھار نے میرے نار صبح فجر دینا مار دا میلائے تے میرے نبی دا یار چلدہ چلدہ مسجد نبی چلا گیا تے میرے پیغمبر ویہ کے عدرت ابو طلاع انساری رضی اللہ تنہوں مسکران لگ پہ تے صحابی کے اندائے صحابی جی جی نے چاہ گیا شاید اللہ تعالی نے دسے آئے حصیرات چنگی خدمت نہیں کی کی میں تو تے ایک دن کسے نو روٹی کھا لئیے چھے شمینے تنہیں مارنے آ وائے توں میرا کھا کے میرے اگے بولنا ہے صحابی کے اندر سونے آمین نو اللہ واستے معاف کر دیا جے مچنگی خدمت نہیں کر سکے یا مہمان دی تیا کا فرمان دے رہے کیوں پریشان ہے اے ابو طلاع رات توں تے تیری بیوی نے تیڑا عمل کر کے وخائیں ہیں اللہ نو ایٹا چنگا لگ گائے زمین تے میں نہیں پیا مسکران دا اللہ تنو بے کے آسمان تے مسکرائی جاندہ سی اللہ تنو بے کے مسکران دے بیزنا آسمان تے وَایُو سِرُونَ آلَا اَنفُسِہِمْ وَا لَوْکَا نَبِهِمْ خَسَاسَا فرمایا مابوب سونے آ اللہ کو اکبر میرے اوپندے میرے اوپندے تیڑے اپنی ضرورت دے باوجود ہوئی لوکانوں کھانا کھلا دے آپ پکے رہ گئے مہمان کھانا کھا گیا اللہ کو اکبر ازاد محترم تب اے نی میرے پیغمبر دے صاحبہ اے نی میرے نبی دے جانی سار اے ایتھے پتا ہے اوپندہ صاحبہ نو پانک رہے ہوندہ ہے اوہ صاحبہ دے بارے کرنا سارا دن پانک پینی تیرہا دن لوکان دیا موٹران کھول لینیاں اے صاحبہ نو بور رہے ہوندہ ہے اے صاحبہ آپ پکے رہے کے مہمان نوادیاں لوکان دیاں کر دے سن اے نی میرے پیغمبر دے یار اللہ کو اکبر توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے کوئی بنگی کیا جانے ہیں میار صاحبہ کا کوئی بنگی کیا جانے ہیں میار صاحبہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا گرگرگتی پہنچایا دیکھ کر کے جان کی بازی رضی اللہ تمغا رب سے ملا رضی اللہ کا تمغا رب ان سے وہ رب سے ہے راضی ملا رضی اللہ کا تمغا رب ان سے وہ رب سے ہے راضی اے رب کو بسند آیا اے سار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا کوئی بنگی کیا جانے ہیں میار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا ہے تن مردن لٹوائے ہے پھر بھی غم یہ دل میں کہیں سوئی نہ گھر رہ جائے ہے پھر بھی غم یہ دل میں کہیں سوئی نہ گھر رہ جائے اسلام پہ اب بھی ہے کہیں سوئی نہ کردار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا کردار صاحبہ کا اوہ نہیں پانچ نہ بارہ چودہ سارے اسخاب جنتی نہیں پانچ یا بارہ چودہ جنتی اصغاب ہے سارے سب آل اصغاب نبی کے رب تعالیٰ کو ہیں پیارے رب تعالیٰ کو ہیں پیارے کر عدب تو دل میں رکھے بس پیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا پر حق اصغاب نبی کے سب کے ہے شان نرالے پر حق اصغاب نبی کے سب کے ہے شان نرالے سب مدنی عظمت والے پر چار کے رتبے آلے پر چار کے رتبے آلے اب بگر ہے ساروں میں سردار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا اللہ فرمائم دنے وَيُوْسِرُونَ عَلَا آنفُسِهِمْ وَلَهُ قَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اللہ دے بندے اپنی ضرورت دے باوجود دوسرے لوگانوں ترکی دینوالے محبت کرنوالے پیار کرنوالے توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو صحابہ اکرام نزوان اللہ لے ہی مجمعیم دا جدبہ احسار بیان کرنا چانا اتنا احسار کریا کر دے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت عبدالعیمان بن نوف رضی اللہ ہوتاں نے کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا مکہ دی سرزمینے پہ مکہ والیاں مخالفتان کی دیا میرے عبدالعیمان فرماتے نے محمدینے چلیا جانا ہے کسی سن دے نہیں دیو میرے کڑویں بتا اللہ ہوتاں پر عزاد موطرموں نہ محال بھی لوٹ لیا جیدہ پان کھو لیا رشتہ داریاں توڑ لیا عبدالعیمان میں نوف دی بیوی کھو لی گئی بچہ کھو لیا کے آئے مگر میرے عبدالعیمان اللہ بھی تو ہی دواز دے میرے پیغمبر دی محبت دے اندر بیوی بچے چھاڑ کے آگے بدینی اندر تے نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالعیمان آگئے ہیں جی سنے امہ بوبا سب کچھ لٹا کے آیا بس اللہ تعالیٰ دہ تین بچا کے آیا بڑا پیار لے کے آیا پر میں غم نہیں کرنا اللہ سب کچھ لے دے گا میرے پیغمبر نے کنساری ستاپی حضرت سات بن ربی رضی اللہ کو تاندناڑ حضرت عبدالعیمان بن عبدہ پائی چارہ کیم کر دی تھا پر میں سہاد میرا عبدالعیمان سارا کو جمکہ لٹا کے آیا ہے آج تو بات تیرا بھائیے دوئے دا خیال کرنے ایک دوجہ دا دو خدرد ونڈنے پروان جام آئی تھے سدہ پراہ پراہ دے کام نہیں پیام دا حضرت عبدالعیمان بن عبدالعیمان ساری زندگی باپ نہ رڑ کے محمدہ کر دا رہی دا ہے چھوٹے پڑا مانوں پڑا ہمدہ لکھان دا ہے ہونہ دیئے شادیاں کر دا ہے تے جیدوں بیٹا پراہ پڑا ہو جان دا ہے تے چھوٹے پراہ تکیں مار کے کرویں کڑ دے دنے اے سارا کو جساڑا پتے رہے تھے کیے ہنہ دا خود پر گربان جام آئی سک کے پراہ نہیں ایک مان دی اولاد نہیں ایک باپ دی اولاد نہیں بن کے دونوں جناب نبی پاک نے پراہ بنا دی تیرے کہ گربان جام آدرت ساتھ ربی رضی اللہ خودان تو فرمایا عبدالعیمان غام نہ کر مکہ اندر دولتاں اٹھا کے آئیں مکہ اندر ہی بیری کھو دیئے عبدالعیمان میرے دو باغ مدینے اندر خجوران والے ایک باغ اللہ واسد میں تیرے نہ ملا دینا ایک باغ تیرا اللہ دی کہ زمینہ جدے معاشرین در اینج دی بھی سہاستن نہیں لبے گی جنج دیاں میں سہاستن صحابہ رکم کر کے گہنے فرما ایک باغ میں تیرے نہ ملا دینا عبدالعیمان میرے دو بیویاں دو بیویاں میرے کر دی اندر چال میرے نار میرے کھار کہ ایک نظر میں اجازت دینا انہوں بے غلیتا کل ہے جیڑی اب تیرے ماں تنوں پسند آجائے دو اندر بیچوں میں انہوں تلاک دے چھٹاں گا کتت کدر جائے گی تو دلن نکاح کر لبی اللہ و اکبر مکہ آڑیاں بیوی کھوئیے میں تنوں بیوی دے چھٹاں گا مکہ آڑیاں دولت کھوئیے میں تنوں دولتاں دے چھٹاں جدو تو میرا پراہ بن گیا ویر بن گیا سجن بن گیا تیون میرا جوئے ہو سب بجتے رہینا ویو سی رہونا لان فسکم ولہو کا نبیم خصاصا اتا اکبر اتنا احسار وخا اتنا احسار وخا ایتھے کا گال کرنا چانا حضرت اب تیرے ماں بن اوفر دیلہ تنوں بڑی وڈی اوفر لبیئے پر میں قربان جام اب تیرے ماں دی شام تے خود داری تو پر میں بیر اللہ تنوں اور دیادہ دے وے اللہ تنوں اور برکتہ دے وے اگر دنیاں دیاں دولتاں چاہیے دیوں دیاں یا درمان کھڑ مکے بڑیاں سن میں دولتاں ماستے نہیں میں اللہ واستے آیا میں دنیاں دیاں چیناں ماستے نہیں میں اللہ درسول واستے آیا کوئی کار نہیں میرا ایمان میرا جات میں نو زیانی کرے گا تو سیننو گلار دارستا بخاؤ میں تیجارت کرن دا شکینا تیمہ خیرہ حضرت تعالیٰ کرم کر دین گے نہیں گجلے یا نہیں گجلے یا اوئے پاکستان دے جمانو اوئے پچاڑ جانبیو بس سان دے ہوتے تے لوگاں گلو منگن لگ پھین دے جے چوکنج کھڑو کے سوال اٹھارہ اٹھارہ سال دا جمانے وی وی پچی پچی سال دا جمانے چوتھاں ڈراما کر کے لوگاں گلو سوال کن لگ جان دے ہو میرے اب تیرے مان بنو تیسیرت ویتا ہے کچھ نہیں کول ایڈی ویڈیو فرمیڈیے پر خود داریوی کسی چیز دا نامے ایراب دیکھ ان کے پختان ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تو مخیض موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے ایتے منگن ایراب کوئی کام کار لے آ کر مولوی جی کی کریے پیسیاں نہ کم ہو تیرے فرور دی ریڈی لان ویتا ہے بھی پجاہ دار تو کارک کاما نہیں چلدا فرور دی ریڈی لانی ہوئے تے کریئے اسی کی تے نیت تا جنگی بنا آنا منگن تے علاقہ بان لے گی اسی ہوتے گئے نا جی ماندر اب جا بڑے جننے منگن آنے سنے بھی ادھر پہنچے تھے وہ بھی سڑکاں تے ڈگے پہنے جنے اصل حق دار نہیں وہ بھی چاہرے اپنے کراندے لاکھے پہنے یہ پہلے ہی ٹرک کھولیں گے لوکا گینگ نہیں نا گینگ پہلے یہ نا گینگ بنایا انہوں اس چوکے جنانے ہیں انہوں اس چوکے جنانے ہیں اللہ انہوں غرق کرے انہوں نے قوم تا تماشا بڑا چھڑے آکھ دارا تا کاکنی پہنچ اتھے زڑکان تے پہنے انہیں مارے گئے لٹے گئے چھاڑے کو بچے ہی کچھ نہیں اس موقع تے اللہ تے عذاب آیا تے باز نہیں آرہے لوگ جنگ پھلے اٹے کٹے پہنے ہوئے جن سانوں مار گئے جن سانوں دے کے جن تو سی اللہ دی باہر گئے پیش ہی نہیں ہونا یہ بندہ بلا ضرورت اور لوگ انہوں نے کوڑوں بلا بجا سوال کردہ ہے اللہ دی عدادتے جائے گا انہوں نے چیرے دے گوشت ہی ماریا ہوئے گا چیرے دے گوشت نہیں ہونا اس بندے سے عبرت نشان بنا دے اللہ تعالی نے انہوں نے یہ ممولی نہ سمجھا کر اے لوگ انہوں نے سوال ہوں دے شامڑے ہوں دے شامڑے ہوں دے شامڑے ہوں دے شامڑے ہوں دے ماریا گیا تینجو حضرت عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ تو نے ڈی وڈی آفر لگیئے مگر صحابی رسولیں فرمائے اللہ تینوں اور پوتا دے وے تو دعا کر میں نورستہ وخواب دار دا میں تجارت پر آنگا تاجر آدمیاں اللہ تعالی نے پھر بڑا کچھ نبا دیا حضرت عبد الرحمان بن نوف خالی آتا اے مکہوں مگر جنوں فوت ہوئے نہیں پتے ہونا کھڑ کی نیجہ دا سی فوت ہوئے ایک سو پھوڑا حضرت عبد الرحمان بن نوف نوف رضی اللہ تندے کاروے جو سنے دیا اٹنا برامتویاں سن لوگ کو آڑے مار مار کے توڑ دے سن پھوڑ دیاں نہیں سن چار بی بیاں سن اسی اسی ازار دینا رونا دے حصے جنگ دی پہ مٹائی سی بندے دائی راب دا چنگا ہے نیت چنگی ہے راب بڑا دواب دائے حد لاخو اکبر ویو سینو نا دہا انفس ہیم بلہو کا نبیم خصاصہ میرے مسلمان ویریو میرے مسلمان بھائیو دوسرے ترجی دن والے بن جو ایک دوجہ دے خیر خواہ بن جو ایک دوجہ دن پہی چارہ قیم کر لو میرا اللہ تنوں بڑا دوا دے گا اللہ تعالیٰ تڑے دے بڑا رحم کمانگے ایک دوجہ دن احسار کرنے احسار کرنے حد لاخو اکبر قربان جاما ایک دیس سنا ماتوانو مسند احمدی حضرت ابود احدارتی اللہ خود اندوا کے مشہورے نبی پاک الاسلام پڑھ ایک صحابی آیا ایک روایت چاندہ ہے کہ کہیں دا اللہ دے نبی جی ایک کاردے اندر خجور خین وہ جناب اینجل نٹکی خجور ہے تے ساڑھے کاردے اندر یتیم بچے نے وہ دنوں دیا خجوران گردیاں نے تے بچے چوب کے کھاں لیں دے رہے تے وہاں کے جناب وہ بندہ مارن لگ جاندہ ہے بچیاں نو دوسری روایت چاندہ ہے وہاں دا میں باغ دایا خجوران دا تے ایک بندے دی بننے تے خجور اللہ دے نبی جی اگر خجور میں انہوں دے چھٹے نہ تے میری دیوار سیدھی ہو جائے گی باغ دا رستہ سہی ہو جائے گا دیوار بنا کے میں اپنے باغ انہوں سے ہف کرنا مانگا تے نبی باغل اسلام نے اس بندے نو دلا کے آکھ ہے یار اے جڑی خجورے نا ایک ایمتنے اس بندے نو دے چھٹے میں تے نو کیندہ پیاما مگر کسمت دی گالو آدھا میں کوئی نہیں دے نی میں کوئی کئی بندیاں نو ہندہ آسی روڑا مکانہ ہی نہیں انہوں کو پیسے لے لے پائی انہوں کو یار میر بانی کرنو وہاں دا لے یہ روڑا مکر گیا تے انہوں پھر کنے مننا ہے تے انہوں مننگے شیطان تے انہوں سارے مننگے پکا شیطان ہے کئی بندیاں دی عادت ہوں دی روڑا مکر ہوں دا وہ چپڑی کونٹی پسا کے بیہ جائے گا وہ نے گیا جی میں کوئی نہیں میں کوئی نہیں دینی خجور نبی پاک علیہ السلام بڑے خفا ہوئے کہ حضرت ابودہ دار رضی اللہ کو تنہوں سے بندے کل چلے گئے کہنے لگے اللہ دیا بندیاں اللہ دے رسول نے جتنے دلا کے آکے خجور دے دے کہ اوکہ تو خجور نہیں دی تی چنگا کامنیوں کی تا دس کینیاں خجوران دینی ہیں دے بدلے اندر دس خجوران دیں گاں میں تنوں ہدا میں کوئی نہیں دینی تی خجوران دینے ہدا میں کوئی نہیں دینی تی خجوران دینے حضرت ابودہ دار رضی اللہ نے فرما دینے چلے گاں میرا باگ تے تنوں پتہ ہے نا جاؤ سارا بہاگی لہل ہے میرے کلو خجوران دا او خجور ایک مہینوں دے دے بدلے اندر ہدا کیا بڑا گنافہ پہ لفدائے اللہ کو اکبر انہیں سارا باگ لہلیاں ایک خجور دے دی تھی حضرت ابودہ دار رضی اللہ نے نبی باگی نو آن کے دسیا فرمایا سونیاں خجور لہلیا لے لیے میں خرید لیے خوش ہو جاؤ سونیاں میں قربان جاؤں میرے امی ابو شد کے جامر تو آٹے چیرے دی اندر آدھیاں تو آٹے چیرے دی اندر آدھیاں سنویٹا سانوں جناب بدلیوں یہ چمیاں نہیں لگ دیاں سونیاں تو آٹا ٹر رہے تھے اسی جن جان قربان پر دیئے اللہ نے نبی میں سارا باگ دے دیتا ہے میں خجور نہ لیے تسی رازی ہو جاؤ کیا کا فرما دینے اللہ کا حالہ نے حضرت ابو دادہ رضی اللہ تنو جنت دی اندر بڑے کوشی عطا کرنے بڑے جناب حضرت ابو دادہ رضی اللہ تنو چلے گے باگم در اتھینہ دی بیوی بچے رہنگے نے اپنی بیوی نو کہیں دینے آ کر مانیے بچے لے کہ بار آ جاں میں سودا کر لیے تیجارت کر لیے میں بیچ دیتا ہے سارا سارا باگ ابو دادہ کی میں چھی آئی فرمایا ایک خجور دے بدلے میں چھی آئی مگر سودا رابن حال کی تائے اللہ کو اکبر سارا باگ دے دیتا ہے جنت دی خجور راب پڑو لہل کے تے بیوی بڑی کرمہ ماری ہے کہیں لگی ابو دادہ بڑا چنگا سودا کرے آئے ہیں بڑا قیمتی سودا کرے آئے ہیں اللہ کو اکبر بچے لہنگے بار سونے ہم دے چھڑوں باگت لہلوں خجور اینج ناجد بیسار صحابہ اکرام فسان دارے کی مجمعین دے اندر اللہ کو اکبر ادرت عثمان غنیر رضی اللہ تنری تنگل سلاما پھر عثمان دی سخاوت تو گڑا بندہ بے خبر اللہ کو اکبر مدینے اندر قید پہ گیا مدینے اندر قید پہ گیا آیا ہے کہ میرے عثمان دا جناب سمان نلد دے آیا کافنا اٹھاندہ آگئے مدینہ طیب آگے اندر کہ مدینے اندر شور بچ گیا ہے کہ جناب بڑی کسیر صدات اندر اللہ حق ہے مدینے اندر کی دا گل لائے جناب سوٹا کریے تجارت کریے پیسے کماندہ موقع ہے پیسے کماندہ ساٹین جی ہوں دے نا جیدوں کو مصیبت آ جائے تو عوضوں پھر ہر شہ مہنگی ہو جاندی جیدوں عوضے زلزلہ آیا تو لوگوں نے مہنگائی دا طوفان لاتا اور سلاب آیا تو لوگوں اوہ مہنگائی کی کیے بھی اخیر کر دی پتہ ہے نبی اگلے دن فیس بک نے میں ویکھے آئے اس بند نے گالب بڑی عجیب کی تھی انہیں کہا ساٹھی ایمانی کیفیتیں ہو بکا لیلان ہو جانا بھی پرسوں قیامت آنے ہیں لوگ کا مصیب مہنگے کر دی بھی اون لوگ عبادت کرنگے مصیب مہنگے کرو کرونا آیا داشر پیدا ماسک نو سودہ کر دیتا مسلمانہ دا آل بے خلو تے صحابہ دی صیرت بھی بے خلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ بندہ تجاری کا فلایا ہے بڑا مہنے بڑا مہنے اللہ خو اکبر لوگ آگے تاجر آگے عثمان گار زننا یار ساٹھے کڑ منافع لیکن منافع لینائے دو فیصد لیلہ چار فیصد لیلہ شے فیصد لیلہ تے میرے عثمان کی اندرین شہی کوئی منود بڑا ہو اور لبدا پہ آئے کہ جے تو کئی دو نہ دیادا یار اسمان جے کار آٹھ فیصد لیلہ کہیں جنہیں میں نہیں دینا مہنے وہ اور بھی دیادا لبدا ہے اسمان کیڑی ہستی ہے مدینی اندر جڑی سانڈے لنو گوتا تن منافع دیندی بیتا سنا فرمایا اللہ دیو فردیو میں سودہ ڈریکٹ اپنے راب نہ نہیں کر لیا ہے میں اللہ نہ نہیں تجارت کر لیے اللہ کو اکبر اللہ فرما دینے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم وانوانہم جانا میں نو دے چھڑو اتلا ہوا اکبر مال میں نو دے چھڑو کرو تجارت ملنا بے ان اللہم الجنہ بدلے چھ جنت لیے لو فرمایا میں راب نہ سودہ کر لیا ہے اسمان راب نہ سودہ کی تجز مال نہ کی کرنا ہے فرمایا میں نو پتہ کہت پیہ مدینی اندر بارشاں نہیں خوئیاں فسنا خراب ہو گئیاں نیت میں مدینے دے غریبانی سارا مال مفتے چیوانڈ دینا ہے میں مدینی اندر سارا مال مفتے چلو کہیں تقشیم کر دینا ہے وا صحابہ وا یوسی رونالہ منافہ بڑا لبدا پیاسی میرے اسمان اے انج دے انہات جب بندے رات و رات امیروں دے نے رات و رات وند نہیں ہوں جو پہلی لگے آجل پٹرول پاپ باندھو میں نے پائی پٹرول دے دیو نہیں جی ساڑی آجل مشین خراب ہے مشین خراب کیوں اگر پیچھے قدی نہیں خراب ہوئی رات تیل با دی جانا ہے نا منافہ لبدا تجیر دے دن پتہو میں کٹنی ہے او دن مشین نمی لوائی ہو دیئے نا او دن آپ خنگے جی بڑا بافر ہے نئی نی میرے مسلمان بھائیو لوگا نرزی آتی ہیں کریا کرو صحاباتی صیرت اپناو صحاباتی قلبان جانا سیدہ امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ خطار اپنی مہاں دی گل سن لو ملمومین ہندی گل سن لو کیسا جذبہ احسار سیدہ امی آئیشہ رضی اللہ خطار رہا دی گل سنا رہا مسلمان بھائیو حدیث پاک چندہ تب قادم سابتی صحیح روایہ تے حضرت عبداللہ بن سبحر رضی اللہ خطار سیدہ امی آئیشہ نتوفید تورتے ایک لکھ در ہم گلائے ایک اللہ خطیر ہم دو گٹو پرے ہوئے پیسے ہندے گلائے تے مہاں جی نے روضہ رکھے آیا ہے اللہ خو اکبر پتہ لگیا ہے مال گلائے تڑے پانچے نے بیٹے واسطے تو فقر ہے فرماں بھی اندے آؤ کوئی بٹا جیا تھال اوہ دے جب پیسے بار کڑ لے مدینے جلان کرا دیو اللہ خو اکبر کونے مسکین غریب جنے لینے پھر میری ماں اوہ دے جناب ادراتے مطر افطاری دا وقت کری ہی بو گیا اوہ در مال سارا ہی اللہ دے رستے جدے دیتا ہے اوہ دے افطاری دا ٹیم ہویا خاتمہ نو کے دیا نیک کر ماری ہے دیہا کوئی راشن دیہا کوئی خجورہ پانی ہمیں افطاری کر لیے کہ وہ بی بینکین لگی مہاں جی عجیب کر لے دوسری پانچے تیرمی نہیں بچا سکی ہونا بھی چون کوئی گوشت لے لیں دے کوئی سمان لے لیں دے دوسری افطاری کر لیں دیا کہ مہاں جی فرما دیا میں انہوں نے گلہ نہ کر میں انہوں یاد کرا دے دی میں انہوں یاد دی کوئی نہیں کہ ساڑھے پڑھ کچھ ہے کہ نہیں ہے اللہ کو اکبر ایک لکھ دیرم آیا ہے کہ مہاں جی نے شام نہیں پین دی تیسادہ قریب میں چمانٹے چھڑے آئے آپ روزے نال نے خیال نہیں بھی میں بھی افطاری کرنی ہے صبح سہری بھی کرنی ہے ہاں دنے اللہ دے جھڑے گا اللہ کو اکبر ویوسی رون اللہ انفسی کے میں والہو کا نبیم خصاصہ میرے مسلمان بھائیوں مان دی سی رکھتے گوھر کرو سارا مال لوگاں جمانٹ دیتا ہے آپ افطاری باستے پیسے کوئی نہیں سہری باستے پیسے کوئی نہیں اپنی ضرورت کی نیزی آدھے روزہ لکھے آئے پر پھر بھی انہوں کا نوتر جی دیتی ہے سارا کو جو ہوندہ ہے سارا کو جو ہسی کدھی پوچھی ہے ہی نہیں آدھے نبی پاکل اس نام نے فرمایا ہے اتلا ہو اکبر و بندہ کدھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تیڑا بندہ آپ راج کے کھا کے سو جائے تودھے ہم سائے دے کارے چھ کھانا ہی کوئی نہ ہو بے سالن ہی کوئی نہ ہو بے کدھی پوچھی ہے ہی دس دس سہال ہوگے ہم سائے بڑیاں خبر ہی کوئی نہیں لئے کسے دی کیا تاڑے کار روڈی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کانا بندہ ہے کینے بندہ پتہ ہی کوئی نہیں اتلا ہو اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ رہی مجموعہ ہندی سیرت دے گھون کریا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تندی سیرت نے پاٹ رہا سی حضرت عمر رضی اللہ تندی صاحب زادے ایک دن نہ لوگوں نہ دی بیوی رو کہیں ڈگ بے اتلا ہو اکبر فرمایا گال سنونا جسی حضرت عبداللہ بن عمر دا خیال کیا ہونی رکھ دیا وہ دن با دن کمزور ہوندے جارنے جو نہ دی بیوی کینڈ لگی میں کی کرو میں کھانا بڑھانیا وہ مسکینہ نو کھلا دے دینے میں روٹی پکا کے لیانیا وہ گریبہ نو کھلا دے دینے آپ تیرا جکے کھان دے ہی کھڑی ایک دن نہ پتہ کی کیتا ہے چڑے بجار بچو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تند چل کے ہم دے سن اس بجارے جڑے مساکینے مانگی نے جنابوں نے دی دو جانے وہ نہ سارے اندھے کھارے جڑا شنگلا چھڑیا جنہ نو رات نو کھول بلا لیں دے سن وہ نہ دے کھارے لی روٹی کھلا چھڑی آج تو انہوں بلا آنوین عبداللہ بن عمر کسی نہیں آنا چل کے آج میں کھانا اپنے سامن راج کے کھلانا شام پہ گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تند سامنے کھانا راکھ دیتا گیا یہ فرمایا ہونا گریبا نہیں بلا ہونا جنہیں میرے نل کھانا کھان دے آج اونا نہیں نہیں آنا کیا ہو نہیں آنا اونا نو بلا ہو پتا چلے آ اونا دے کھارے سنگلا دے آج اونا آنا ہی کوئی تے میرے عبداللہ بن عمر آن دے نے بی بی تُو کی چاہ نہیں ہے میرا عبدہ کھانا کھانا ہی چھڑ دیا آج یہ گریب میرے نل نہیں کھان گے میں روٹی نہیں کھانا کھانا میں کوئی نہیں کھانا کھانا جے بسا کین میرے نال دیکھنا کھان میرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ خطہ نے رات روٹی نہیں کھان دی آن دے نے نیجے توینج را دیئے تے میں کوئی نہیں ہوں کھانا کھانا اگر غریب بے گا میرے کھول اوئے لوگو ساٹھے اللہ ایٹھے امبیرام دے کتھیام دے ناشتے جناب مربیاں نال ہوں دے نہیں تے غریب دے بچے رونا تے ترس دے پیون دے نہیں اطلاف اکبر میرے نبی دے یار امبیر المومینیم دا پترے عبداللہ بن عمر آدھے میں روٹی نہیں کھانی رات کھانا ہی نہیں کھان دا بائیو سی رونا لان فوسیم ولہ کان عبیم خصاصہ سی بخاریے چروائے تندیے امیہ انشاء رضی اللہ تندے کارجہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا مہاں جی دروازہ دیتے ہیں ینا تے ایک کارے رنگ دی بی بی دو پچیوں نے اپنی چھاتی نلائیوں نے دو بیٹیاں تے کہیں کہ ماں جی منو بڑی پوکھر لگیے میریاں بچیاں پوکھیاں میں آپ پوکھی اللہ دے نام تے منو کچھ دے دیو ماں جی فرمادیاں نے مدینی اندر کیا چیتے کار کوئی ٹھیک نہیں کھانو تے میں کار جا کے تلا میری بہن کوئی آجائے تے تھکے مارنگ پہن دیو تانے تے گیت جناب شکوے درنگ پہن دیو تانے مارنگ پہن دیو تھپڑ مارنگ پہن دیو میری ماں سیدا میاں شادی سیرت سے گوھر کر کار گنیاں نے تلاش کی تیکروں جا کے تے ایک خجور لگ بی یا تین خجوران دبیاں نے تے آگے بی بی رو دے دیاں بیہنا آج میرے کوڑیوں کو جی فیرہیں گی میں تیلی خدمت تے اس ماں نے ایک ایک خجور اپنیاں بیٹیاں دے موچ دے دیتی ہے توکھ مانو ہی لگی ہوئی ہے اللہ کو اکبر تے ماں ایک خجور کھان لگی نا تے بیٹ جی بچیاں نے چاٹیاں مرنگ پہنیاں تے جنہیں امی میں نو دے دے میں نو بڑی کو کھڑا کیے ایک ایک دیئے میں نو دے دے دوسرے دی میں نو تے ماں برگا جگرہ بھی کتھوں لے کے آئیے اے تے اسیاں جو جوانو کے ماں نو کتی کے لگ پہنیاں اے تے اسیاں جو جوانو کے ماں باپنوں کے نے تُس ہی ساڑھے واسطے کی تا کیے بھائی ماں پہ اپنے موں دے لکمیں وی اولاد دے موہ چپا دے دینے اللہ کو اکبر اس ماں نے اپنے موں جو خجور کٹیے دو اسے ہیں تقشیم کر کے اپنی اولاد ان کھلا دے دیئے اللہ کو اکبر ادھاتے موطرم ویریاں اینجنیاں قربانیاں بھی کوئی نہیں دیندہ اپنی ماں دی قدر کریا کر اپنے باپ دی عزت کریا کر اللہ کو اکبر اپنیاں مامانو تک کے مارن لگ پنی دیو جاننائیں اے جنیاں بیمار جنیاں مصیبت اندر آج جنیاں لچار جنیاں پنیاں اے نا قربانیاں ساریاں دیتیاں ساڑھے واسطے اے نا مینتاں ساریاں کیتیاں ساڑھے واسطے اے آدھات اب کریا کر اپنی ماں دا حیاء کریا کر اپنی ماں دا اگر تُس ہی توجہ کرو دے میں تنمجراب ایک گال سنانا چانا ماندے متعلق اللہ اکبر پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جانن دی شوگر ماں مانو تینیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جانن دی شوگر ماں مانو ات جاتے تک گھر نہیں آجامدہ ماں تک دی رہیں دی رانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جانن دی شوگر ماں مانو مان خوشبو بریاء پھول لوگو کڑا ملے بدارنا مل لوگو مان خوشبو بریاء پھول لوگو کڑا ملے بدارنا مل لوگو ان پوچھ کڑا ترس در رہن دائیں اس مان دے لادت چاوانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دی شکر ماں مانو ماں باپ بڑے غم خاروں دے میرے سونے بیرہ تکی جانے ماں باپ بڑے غم خاروں دے میرے سونے بیرہ تکی جانے دنو سارتے چک کے لنگ جان دے سب دکان دیاں تریاں مانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دی شکر ماں مانو ہو جان دی شکر ماں مانو تُو چلے آ مانو چھوڑ دیتا دل بڑڑی مانو چھوڑ دیتا دل بڑڑی ماندہ توڑ دیتا دل بڑڑی ماندہ توڑ دیتا ماں پہلے تو کھان دی ماریے ماں پہلے تو کھان دی ماریے نہ تنگ کر یوسدیاں سامانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دی شکر ماں مانو ہو جان دی شکر ماں مانو پتھ ہسے تے مامی ہس پینڈی تی روے تے مامی رو پینڈی تی روے تے مامی رو پینڈی تی روے تے مامی رو پینڈی ماں اپنے سرتے لے 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 دی ماں اپنے سرتے لے 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 دی پتران دی ایب سزا مانو پتھ پتران دی ٹینشن لے لے کے مان ہو جان دی شکر ماں مانو ہو جان دی شکر ماں مانو مان دا پیار ماں جی نے وکیا اس ماں نے آپ نہیں کھا دی ایک خجور اپنی ہے اس بیٹی جے مو اندر دوسری ہے اس بیٹی جے مو اندر تیسری دے جناب دو اسے پڑھا کے دونا بیٹیاں نو دے چھٹے تے ماں جی ویکروں لگ پینڈا میرے پیغمبر نو دا سیا پھر میں سونے آمیں آج ماجرہ وکیا ہے حقا فرما دینے اے عائشہ گیڑے پندے نو اللہ تن نے بیٹیاں دے ماں ملچا زمایا تے پھر انہیں دیل تانگنا کی تا اے بیٹیوں دے واس تے جہنم دے جناب حدنا کو اکبر سامنے رکاوٹ بڑھا دیتیاں جان گیا جنت تا بائے سپن جان گیا گال سمجھانا چاہنا کہار میری مائشہ سیزی کا دے بھی کو جنی سی فاہم مگر اس آن والی سائلہ نو واپس نہیں موڑیا بایو سی نو نالان فوسی بلہو کا نبیم خصاصہ لوگ اللہ آخریت میرا سنا میں البدایا ونہایا بھی اندر لکھی ہے جنگ جرمو کے اندر صحابہ اکرام لڑائی کی کیے نامو شکین دیلال اللہ کو اکبر کوئی صحابہ دخمی ہوئے پہنے رابی بیان کر دائیں میں تلاحس کر رہے ہیں میرے چچا داد بھائی بھی اندر خمی آمدر نے تے میں پانی لے کے پیالہ دوڑیا پھر میں میرا گیتے گیا بیر میرا چچا داد بھائی دیکھ آباد میں سنیئے اور یا کہ کوئی اللہ واسطہ مینوں پانی پیا چھڑے تے میں دوڑ کے قریب گیا تے میرا چچا داد بھائی لہے ویریہ تو پانی پی میں تیرے واسطہ پانی لہے کے ناما اللہ کو اکبر پانی پینی لگائے تے ایدر ایک نالو اور زخم رنچور میرے نبی دا یار دا یار میں نو ہی کوئی اللہ واسطہ پانی پیا دیو کیڑا پین لگدہ چی اوہ کئی دا یا ویریہ پہلے میرے اوہ سپائی نو پیلا دے میں نو لگدہ میرے نرد دیا دا پیا سو نو لگی ہوئی ہے اوہ نو پیڑے پی آدے باہ دیج میں پی لگا گا ایتھے تندیش دل نو لڑ پین دے پہلے میں نو کیوں نہیں پوچھیا گیا پہلے میں نو کیوں نہیں دیتا گیا سا بھی کئی دا پیڑے اوہ نو پی آدے میں باہ دیج پی لگا گا اوہ دے کو لہکے گئے احسار کر دے لوڑا اپنو موت تی کش مکش دے اندر تے پمڈے نو اپنے آدیاں گلہیں چنگیاں نہیں لگ دیا سا باتواڑی سیدھت اس جناب گربان جاما ایک دو جے احسار کر دے پہلے پر ماندے میں تیسرے کو دوڑ کے گیا اوہ پانی پین دو پہلے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا میں دوڑ کے آیا واپس جن میں دو جے نو تے پیارا ہوا بیکھے اوہ بھی انتقال کر گیا میں تیجے والایاں تے بیکھے اوہ بھی اللہ نو پیارا ہو گیا اللہ کو اکبر اِنَّا لِلَّا خِبَا اِنَّا الِحِرَ اتنا ہے سارے اتنا جذبہ سار ساتھ آتے دن اندر جان تینی قبول کیتا ہے کہ اپنے یاد نو ترجیح ضرور دیتی ہے جذبہ سارے نو کہنے بھائی اے نہیں بھی چنگا تھا کہ آپ سون جو تے تن پتہ ہی نو اوہ بھی امتِ مسلمان کڑے آلچ آؤ آج وقت ہے ہو سکتا ہے کال نوے دن ساڑھے تے آج ان سیلاب زدگان دی مدد کر میں اوکھانا نوے کے آیا ساڑی جماعت مرکزی جمعیت ہے لی حدیث اللہ دی دوفیق نڑ بڑے سونے انداز نڑوں تھے کام کاری عام لوگ نا جی اپنے ذاتی ٹرانک پار کے لے جانے وہ رستے جو بیٹھے نہیں لٹے رہے وہ چار پنچ بندوں نے ٹرانک دے دو دو سو بندوں دو کھولیں دے رستے جماعت نے کی نظم بڑھایا پہلے ہوتے افراد گلائے نے انہوں نے لوگاں دی ہیں لسٹاں بڑھایا کڑے کڑے مستحق لوگ نے جنادہ نقصان ہو انہوں نے شناکتی کار دی ہیں فوٹو کاپیاں نہیں آنے پھر انہوں نے ٹوکن دیتے جتنے جتنے کاردے افراد نے اس حساب نہ لو انہوں نے پندرہ پندرہ دن در راشن گل جائے پہلے ٹوکن لے کے پوری پھر میڈیکل کیمپ لائے نے مریض بتے اچھا پھر سارے راشن ہی لئے جانتے ہیں راشن ہی راشن ہوتے بتے رہا ہو گیا انہوں نے کھوڑ بڑی لوگاں نے امداد دی اصل جی نہ چیزیں اسی ہوتے گئے ہیں عورت نہ داسریاں سن پائی جان روڈان تھے بیٹھے ہیں سارا پانی پانی آس پاس یسی قدائے آجت کی تھے کری انہوں کو واشرون دی سو علت ہی نہیں ہے حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ نے کیا بھی جتے جتے لوگ بیٹھے ہیں اسی ہوتے ہوتے دو 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 تین تے نسی باشرون لوگ انہوں بڑھا کے دیں آگے چھا پھر مچھر ہے نا دی رہا پانی پانی ہے نا مچھر بہت زیادہ ہے وہ بچیاں روڈان تھے ستے پہنے بچیاں نو دینگی ہو رہے ہیں بچیاں نو ملیریا بخار ہو رہے ہیں پانچ پانچ سو مریض ساڑھے کیمپاں تے چیک ہو رہے ہیں روڈانہ تے انتہائی بیماریاں پھہ رہی ہیں وہ تے ساڑھے اسی گیسی علماء کافی سارے بھی انہوں نے ذمہ لیا ساڑھے تقریباً کوئی دس صدار مچھر دانیاں لیا کہ کلاو کہ لوگ بیماریاں تو بچے ڈاکٹر صاحب نے ساڑھی اپنی میں خود دیکھ انہوں نے سنیا وہ فرما رہے ہیں اگر اے ننہ احتیاط کی تھی کہ تمہیں خطر ہے مچھر دانیاں لیا دو نگتی پیسے دو جینا آج میں قدی اس طرح اپیل نہیں تو اڈے سامنے کی تھی آج سیلاب زدگان واسطے میں اپیل کر رہے ہیں تو واضح ہے میرا انشاءاللہ جماعت دے ذریعے اور مستحق لوگاں تک کٹاو پیغان کٹا مال پہنچے گا سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان لیا تامن کر کے جاؤ اللہ تو انجدہ ہے خیر عطا فرم آج ہو بھی اللہ تو انجدہ مچھر دانیاں پہلے ہیں کہ دیسے ہیں میرے خیال اسی اندازہ لگوایا پتہ کر رہا ہے تقریباً پانچ سو تھی ایک مچھر دانی مل دی پانچ سو تے دس زار مچھر دانیاں دا سانوں نے نکے آئے تو دس زار مچھر دانیاں میں نے لگ دا کو پجار لاکھ دیاں ہیں تے سارے ساتھی نا جی جتنا ہو سکے تُسی سیلاب زدگان واسطے بعد اچھ پائیس ماہ نوپارس تُسی تعامل جمعہ کرا دے ہو اتھے کرا دے ہو تے جڑا مسجد دا ہفتہ وار تعامل ہے اوہ تُسی ضرور کر کے جانا ہے اللہ دکھا دے دا جماعت دل میں چونکہ اکھان اڑویخ کے ہیں سارے منادر تے اوہ واقعی لوگ پریشان ہیں تہلے خواتین میں ضرور سلاب زدگان اچھا سلاب زدگان واسطے زکاة اُشر صدقہ تُسی سب کوئی دے سب دے ہو مسجد واسطے تُسی اپنا باقیزہ ماز اسماعیل بھئی اے پلانٹ واسطے پیسے لے مسجد دا جڑا پلانٹ جزاک اللہ خیر بھئی لیاو بھئی جنہ تُسی دے سکتے ہو سلاب زدگان واسطے وعدہ انشاءاللہ تو اڑا ایک ایک روپیہ جڑا ہے او تھے انچے گاو نہ دے کوڑ ساتھی ہیں وعدہ کر کے آئے ہیں ایسی بھی تقریبا نہیں آفد بنیام عابض صاحب نے پانچہ زار مچھر دانی دوازہ کی دار پانچہ زار میل میں لیا کے دے آنگا اب آپ کوڑو تے باقی کافی سارے خدیب سنونا نے ذیمہ لے لیا جنہی ہیں کوئی ہیں آپ پہ انشاءاللہ بہت بڑی نیکی ہے اور انہوں نے غریبان دے بچے جڑے بیماریاں تو بچ جا مسجد نار سارے ساتھی جڑا تعاون تُسی افتوار کر دے تو ضرور کر کے جڑنا ہے تے سلاب زدگان نار بھی خصوصی تعاون کرنا ہے تُسی افتوار آجو آجو اللہ تنجدہ ہے خیر خیر اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے می رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے می رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تُو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تُو قربان ہو گئے جنت نالے مال دیتے نے گھر بار گھر بار بیوی بچے بار دیتے نے تائیو رب نے می رتبے کمال دیتے نے ہب شینو ویک لبو زرانی جے ڈولے یا پل تے انگار یا تے ہولینی جے بولے یا کی میں سانو حوصلے بھی مال دیتے نے تائیو رب نے می رتبے کمال دیتے نے گھر سنوالی جے امام تڑپا دے گی گھر بڑا پیار ڈا جملہ جے میں تلو سنا ماں جاندی جاندی بار سفران دے بچے جن موٹے آتے چاہیائے سفران دے بچے جن موٹے آتے چاہیائے سب مارے ڈنگ پر یارنی جگہ آئے سب مارے ڈنگ پر یارنی جگہ آئے آج بھی ہو آج بھی ہو آج بھی ہو آج بھی ہو آقا جی دے نال ستنے صحابہ اکرام اہل امام دیئے صفحہ ہے وہ اپنی ضرورت باوجود بھی دوسرے اندھے کا مندنے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سڑایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیتو فی قطع فرمائے